نحمدوہ و نسلی و نسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو صحت اندروسی اور لمبی زندگی آتا فرمائے ہم سب کی ہر مشکل پریشانیوں تنگ دستیوں میں رب کائنات مدد آتا فرمائے ہم سب کو ذہنی روحانی جسمانی عذیت اور تکلیف اور بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرے رب کائنات وہ آتا ہم سب کو آتا فرمائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سم آمین آج میں اپنے رب کائنات کے اسمال حسنہ یا شکورو یا شکورو کا وظیفہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ اس اسم کا ذاکر مستجب دعویٰ ہو جاتا ہے کہ وہ رب کائنات سے جو بھی دعا مانگتا ہے رب کائنات اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا اور اس کی ہر دعا کو قبول و منظور عطا فرما دیتا ہے اور پربردگار عالم اس انسان کو اپنے انعامات کے لئے مخصوص فرما لیتا ہے اور اسے مقام کشف حاصل ہو جاتا ہے اور دنیا و آخرت کی بھولائیاں اور نیکیاں اس انسان کو رب کائنات عطا فرما دیتا ہے جو انسان یا شکورو کا وزد کرتا رہتا ہے تنویر الاسما میں تحریر ہے کہ اگر آنکھوں کی روشنی کم ہو جائے یا آنکھوں کی روشنی بسارت دکھنا ختم ہو جاتی ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کے بعد اکیس بار اس اسم کا پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں پانی پکڑ کر اس پانی پر دم کر لے اور اس پانی کو اپنے موں پر ڈالے اس پانی سے موں کو دھولے اور اپنی آنکھوں پر اس پانی کو ملے تو رب کائنات اپنے فضل و کرم سے اس انسانی آنکھوں کی روشنی واپس فرما دے گا اور اس انسان کو نظر آنا شروع ہو جائے گا سبحان اللہ رب کائنات کے ہر اسموں میں بہت برکتیں اور رحمتیں ہیں رب کائنات سے دعا ہے کہ ہم رب کائنات کے کسی بھی اسم کا وظیفہ کرتے ہیں تو رب کائنات اس کو قبول و منظور عطا فرما کے ہمیں ان اسموں کی برکتیں نصیب عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب کے گھر کا فیض عطا فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ